موسیقی یہ جتنے نام لیا میں یہ فرخیں نہیں ہیں یہ جماعتیں ہیں جماعت میں اور فرخیں میں فرق کیا ہوتا جماعت اور فرخیں میں یہ فرق ہوتا تاہر الخادری صاحب رفعیدن نہیں کر کے رفعیدن کرنے والوں کو گالی دینے والوں کو ایک نصیت کرتے ہوئے بھول رہے ہیں شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ ان کا بولنا ہے بغر رفعیدن کے ایک بھی نماز نہیں پڑھتے تھے منافقین بوتاں بغل میں رکھ کے لاتے تھے اس زمانے میں تو محمد صاحب رفعیدن کئی کو کرتے تھے منافق ہوں کے بوتاں گرانے کو کرتے تھے تو میں ایک صاحب کو پوچھا بھائی پہلی رکعت میں اللہ اگر بول رہے ہیں تو پہلی اس رکعت میں گری جاتے ہیں اور یہ جو بوتا رکھ کے لاتے والی بات ہے یہ دنیا کی کوئی بھی اسلام کی کتاب میں نہیں مل دیا ہی نہیں کہیں بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتاب تو چھوڑ دا بول رہا ہوا ہے کوئی گلی میں بھی بیٹھ کے کوئی لکھ لیا نہ اسلام کی کتاب اس میں بھی نہیں ہے کوئی بھی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے تھے جب انہوں نے ان سے کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر ملانے کے لئے کہا تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ایسا اہلِ حدیث کرتے ہیں برحال بھائی نے پھر ان کو سمجھایا کہ میں ایک سنی مسلمان ہوں اب ان کا کنفیوزن یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ صلاح کا سنت طریقہ کیا ہے مانشاءاللہ دیکھئے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو مسلمان امت نے غیر ضروری کے اختلاف والا مسئلہ بنا لیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری والیم نمبر ون میں حدیث ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جہاں تک امت کا اتفاق ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور اس کے بعد سنہ کا پڑھنا سور فاتحہ کا پڑھنا سور زم یا زمی سورہ جس کو بولتے ہیں یا قرآن کی اور الگ الگ صورتوں سے آیتیں سور فاتحہ کے علاوہ آپ تلاوت کرتے ہیں شروع کے دو رکعت میں جب چار رکعت کی یا تین رکعت کی پڑھتے ہیں ہمارے پاس دو رکعت والی نماز فجر کی نماز ہے اس کے علاوہ زہر میں فرض میں چار فرض ہے اثر میں چار فرض ہے آپ کو پھر مغرب میں تین فرض ہے عشاء میں چار فرض ہے تو جو بھی نماز میں آپ دو رکعت سے زیادہ والی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو بتائی گئی ہے جو حکم آیا ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی دو رکعتوں میں سور فاتحہ کے بعد ایک زمی سورہ یا قرآن کا کوئی حصت تلاوت کرتے تھے تو یہاں تک بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اب کتنی آیتیں پڑھنا چاہیے تو عمومن یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لامبی آیت جیسا آیت القرصی سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 255 ہے 255 ایک ہی آیت ہے اکثر لوگ آیت القرصی کو تین چار آیتیں سمجھتے آیت القرصی صرف ایک آیت ہے لامبی آیت ہے تو ایک لامبی آیت یا سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 228 یا سورہ بخرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 یہ پورے لامبی آیتوں میں شمارے یا سورہ بخرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 جس کو آیت البربی بولتے ہیں یہ پورے لامبی آیتوں میں شمارے ایک لامبی آیت یا اکثر یہ ترجیح دی جاتی ہے کہ کم از کم تین آیتیں پڑھ لیا کرو خوران مجید سے الگ الگ مخامات سے اگر پڑھ رہا ہے تو یا پھر چھوٹے سورے لامبی سورے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے پھر نماز کی جب شروعات ہوتی ہے تو ٹھہر کر ہی ہوتی ہے جس کو ہم خیام ملتے ہیں تو خیام پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے امت میں اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ اور پھر رکو کرتے ہیں تو رکو اور رکو کے بعد دو سجدے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے ماشاءاللہ سے دو رکعت کے بعد اتہیات میں بیٹنا اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے اتہیات سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا چوتی رکعت کے لیے اختلاف کہاں پر ہے رفعہ دین ہر رکعت میں کرنا کی نہیں کرنا اختلاف کہاں پر ہے آمین زور سے بولنا یا نہیں بولنا اختلاف کہاں پر ہے جب آپ اتہیات میں بیٹھتے ہیں تو انگلی کو حرکت دینا یا نہیں دینا یا انگلی کب اٹھانا یہ چند اہم یوں سب ان لوگ کے پانچ چیزیں ہیں جس میں اختلاف ہو سکتا یہ جو پانچ چیزیں ہیں سب سے پہلے اس کو ہم گنتی لے کے آلے تھے ہاتھ کہاں ماننا یہی سے شروع ہوتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے رفعہ دین رفعہ دین کا مطلب کیا ہے رکو میں جاتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بلکر رکو میں جانا جب سمی اللہ لیمن حمیدہ بلکر اٹھتے آپ کھڑے ہوتے رکو سے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا یہ رفعہ رفعہ عربی زبان میں بلتے اٹھانے کو کوئی بھی چیز کو اٹھانا جیسے آپ سورہ نشرا جب آپ پڑھتے سورہ نمبر آپ کو نائنڈی فور جب آپ پڑھتے تو اس میں وَرَفَعَنَا لَقَ ذِكْرَكْ بُلِ اللَّهُ تَالَى اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچائی پر اٹھا دیا اٹھا دینا کوئی چیز کو رفعہ رفعہ ید ید عربی زبان میں بلتے ہاتھ کو یدین بلتے دونوں ہاتھوں کو رفعہ یدین رفعہ معنی اٹھانا یدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تو یہ دونوں ہاتھ کب کب اٹھانا نماز میں اس پر اختلاف یہ سیکنڈ ہو گیا پہلا ہاتھ باندنے پر دوسرا کب اٹھانے پر تیسرا جب آپ اتحیات میں بیٹھ رہے تو انگلی کے حرکت دینے پر یہ تین ہو گئے یہ بنیادی چوتھا کیا ہے کاندے سے کاندہ لگا کر ٹھہرنا اور پیر سے پیر لگا کر ٹھہرنا یہ جماعت سے تعلق ہو گیا خیرات میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین بولا یا نہیں بولنا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پر لے لیں گے ہم لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے آمین زور سے کہو اس کے دو وجوہات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں آپ اگر صحیح البخاری وولیوم نمبر ون میں آپ کتاب السلہ بک آف سلہ یا بک آف کیریکٹرسٹکس آف سلہ دو الگ الگ باپ باندھے امام بخاری ایک باپ کا نام کیا ہے تریخت السلہ ایک باب السلہ ہے آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بے شمار احادیث صرف بخاری بخاری کیوں بول رہا ہوں اس لئے بول رہا ہوں بخاری کیونکہ جتنے سنی مسلمان ہیں سنی سے مراد کون کون ہو گئے بریلوی دیوبندی ہنفی شافعی مالی کی ہنبلی اہل سنت والجماعت تبلیغی جماعت جماعت اسلامی سلفی اہلِ حدیث یہ پورے سنی مسلمان ہو گئے یہ پوروں کا اخیدہ کیا ہے اخیدہ مطلب ایمان خوران اللہ کی کتاب ہے اس کے بعد خوران اللہ کی کتاب ہے اس میں ایک حرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اپنے کلام کا حرف نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احادیث ہیں وہ بے شمار کتابوں میں محدثین نے جمع کیے سب سے اہم کتاب حدیث کی صحیح المسلم یہ جو دو کتابیں ہیں بخاری اور مسلم شریف اس پر یہ پورے سنی مسلمانوں کا اتفاق سنی بولے تو آپ کے میرے جیسے لوگ نہیں اکابر علیمہ خوب علم والے چاہے انہوں جائم نظامیہ سے فارغ ہوں گے یا مدرسہ سلفیہ سے فارغ ہوں گے یا دیوبن سے فارغ ہوں گے انہوں کہیں سے بھی سنی مسلمان علیمہ کا اتفاق خوران کے بعد سب سے صحیح جو کتاب ہے وہ بخاری اور اس کے بعد مسلم ہے حدیثوں میں یہ دونوں کتاب میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی بلے بھائی یہ حدیث ہو سکتا تھوڑی ضعیف ہوں گی ضعیف مطلب اس کے راوی پہ ڈاؤٹ ہے یا اس کے سٹیٹمنٹس پہ ڈاؤٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بخاری مسلم پر متفق ہو گئے تو اب جو امت جس پر اتفاق کرتی ہے جب آپ یہ دونوں کتابیں پڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حدیث جمع ہے حدیث کیا جمع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے بارے میں دو اہم آحادیث میں تعلیم اتا فرمائی ایک کہا کہ اگر تم نے جب آمین زور سے کہا سورہ فاتحہ کے اختتام پر تو بعض اللہ کے فرشتے زمین پر گھومتے ہیں اور وہ تمہاری دعاوں کے بعد آمین کہتے ہیں اگر ان کی آمین اور تمہاری آمین میل کھا گئی تو اللہ تمہارے حق میں وہ دعا فوراں خبول کرتے یہ اللہ کی سنت ہے فرشتوں کو چھوڑے ہی زمین پر اللہ تعالیٰ تاکہ جب بندے دعا کریں تو ان کے دعا پر آمین بولو ان کی آمین آپ کی آمین مل گئی انشاءاللہ آپ کی دعا خبول ہو جاتی تو سورہ فاتحہ کو امت دعا بولا گیا تمام دعاوں کی ماں تو سب سے بہترین دعا جو آپ مانگیں وہ آپ کے لئے خبول ہو جاتی ماشاءاللہ کے پاس ایک یہ فضیلت دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو تمہارے آمین سے چڑھے وہ لوگ نفرت کرتے تو آمین زور سے کہا کرو یعنی ان کا اختلاف کرو وہ لوگ جس چیز سے چڑھتے تو ان کو چڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو تم بھی اپنے رب کو خوش کرو آمین کو زور سے بول کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو حدیثوں میں آمین کے زور سے بولنے پر ہم کو ترجیح دی اور جتنے صحابہ تھے آمین زور سے بولا کرتے تھے اب اختلاف کیوں ہوا کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نماز کے بارے میں تربیت دی کہ سور فاتحہ کے بعد آمین زور سے نہیں بولنا چاہیے ایسے جب مسئلے آتے جس میں اتنے بڑے درجے کے امام ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کوئی بات کہی اور ہمارے صاحب نے دوسری طرف سے دو اور باتیں آ رہی جو اس سے تکر آ رہی تو ایسی صورت میں مسلمان کیا کرے تو اللہ نے ایسے مسئلوں کے حل بتائے خوران میں سورہ نسا سورہ نمبر فور کی آیت نمبر ففٹی نائن میں ان ساٹھ میں اور کہا اے ایمان والو اے مسلمان مرد اے مسلمان عورتو یا ایوہ اللہزین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول اللہ الرسول کی اتعادی یا ایوہ اللہزین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامری منکم اور تمہارے درمیان صاحب امر جو لوگ ہیں صاحب امر کس کو بلتے امر علیف میمرا امر مانے حکم دینے والا صاحب امر مسلمان عمت کے لئے کون ہوں گے اگر شرائی حکم جہاں پہ نافذ ہوتا ویسا حکم نافذ کرنے کے لئے حاکم نہیں ہے مسلمانوں کا جو شریعت کا حکم نافذ کریں آپ ایسی زیگے پہ جسا ہمارا انڈیا ایک کنٹری ہے یہاں پہ انڈیا کے مسلمان دین کے معاملے میں کس کی بات مانتے علیماء کی مانتے تو ہمارے لئے صاحب امر کون ہوگئے ہمارے لئے ہمارے علیماء ہوگئے حاکم اگر رہیں گا کئی بھی تو وہ حاکم ہمارا صاحب امر ہوگیا خوران میں اللہ تعالی کیا بول رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حکم دینے والوں کی اطاعت کرو یعنی حاکم کی یا عالم کی فَإِن تَنَا ذَاتٌ فِي شَئِن لیکن اگر حکم دینے والے جو عالم ہیں حکم دینے والے جو حکمران ہیں اگر ان کے درمیان کوئی معاملوں میں اختلاف ہو جائے اب اختلاف ہو گیا حکم خوران کیا درہا ایسے اختلاف کے مسئلے پہ حکم یہ درہا خوران ایسے اختلاف کے مسئلے پہ اگر ایسا اختلاف ہو جائے تو اے مسلمان مرد اے مسلمان عورتوں فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف لپک کر آ جاؤ آپ جب اللہ کے رسول کی طرف لپک کر جائیں گے تو اب آپ کے سامنے دو مسئلے پیش آ رہے ہیں بولنے والے یہ بول رہے ہیں کہ ابو حنیف احمد اللہ علیہ نے بھی حدیث صحیح کہا اور دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہیں انہوں کیا بول رہے ہیں کہ انہیں وہ جو حدیث خاموش رہنے کی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے بول رہے ہیں اختلاف کس پہ ہوا خاموش رہنے والی حدیث پر امت میں اختلافہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے لیکن جو آمین زور سے بولنے والی جس کتاب میں حدیثیں ہیں اس کے اوپر وہ لوگ بھی اختلاف نہیں کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے سمجھ بھی رہا آرگیومنٹ کس پہ ہے زور سے بولے نہیں بولے پہ کچھ بھی آرگیومنٹ نہیں ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے انہوں بھی مان لے رہے ہیں کون مان رہے ہیں جو ابو حنیف احمد اللہ علیہ کو اپنا امام مان رہے ہیں کیونکہ ان کے لئے سیکنڈ آپشن نہیں ہے ان کو ماننا ہے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث آئی ہے بلکل صحیح ہے اور یہ حدیث میں نبی آمین زور سے بولے اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اختلاف کس پہ آیا خاموش رہنے پہ یا نہ رہنے پہ آیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو کیا نصیحت کرے میں نے احکامات واضح کر دیے جہاں شبہ پیدا ہو جائے شبہ کی چیز کو چھوڑ دو بولے تو شبہ کی چیز کو چھوڑنا ہے ایک چیز دوسری چیز آپ کے سامنے ایک ایسی کتاب میں حدیث موجود ہے جس پر پوری امت متفق ہے اس میں اختلاف ہی نہیں ہے اور اگر میں پھر اس حدیث پر عمل کرتا ہوں تو خیامت کے دن اللہ رب العالمین خاما خواہ کے امت کے اوپر کیا ظلم کریں گے اور پوچھیں گے میں یہ حدیث صحیح بھی تھی تو تو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا اس کے اوپر کیوں نہیں کیا جس کے اندر اختلاف تھا ایسا تھوڑی بولیں گے ناؤس بلہ ادھر سوال ہو سکتا جس چیز میں اختلاف تھا تم لوگ اس کے پیچھے کیوں لگے کیوں کیونکہ قرآن ایک اور حصول دیا سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر سیون اللہ فرماتے ہیں اس قرآن میں میں نے محکمات اور متشابیحات نازل کی محکمات وہ آیتیں ہیں جس میں میں حکم دیتا ہوں متشابیحات وہ آیتیں ہیں دیکھیں متشابیحات یہ لفظت شبہ سے ہے شبہ شبہ مانے ڈاؤٹ جس کے میننگس آر انکلیر اس میں متشابیحات ایسی آیتیں ہیں جس کے مانے تمہارے سامنے انکلیر ہیں تو ایمان والوں کو حکم آیا کہ محکمات کے اوپر تم لوگ عمل کرو متشابیحات کے بارے میں وہ آیت میں آل عمران کی آیت نمبر سیون میں کیا بولے معلوم اللہ تعالیٰ امت کے جو منافقین رہتے وہ لوگ اپنے مرضی سے اس کو کچھ بھی مانے پہنانے کی کوشش کرتے بولے منافق ہیں بولے جو متشابیحات کو مانے پہناتے تو اب آپ کے سامنے دو چیزیں آ رہی ایک پوری امت ہنفی بھی بول رہے ہیں کہ بخاری میں وہ جو آمین والی حدیث ہے اس میں کوئی اختلاف ہی جنہی ہوں گا ہو بھئی ہے مسئلے کو گھمارے ہیں کہاں پہ کیا انہوں نہیں گھمارے ہیں ہو سکتا کہ مسئلہ بنجارہ کیسا اختلاف والا جب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ حدیث تو ہے لیکن ابو انیفر حمد علی نے یہ بولا جب ان کو بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابو انیفر حمد علی نے جو بولا اس پر اختلاف ہے حدیث کی صحت پہ لیکن یہاں تو کئی اختلاف ہی نہیں ہے سمجھ میں آ رہا تو یہ مسئلہ کہکہ اوپر ہو گیا آمین پہ ہو گیا یہ کونسا تھا آپ اللہ جو لے لیے اپنے لیے پانچوہ مسئلہ تھا تو آمین ہم کو زور سے بولنا یہ سنت ہے جو ثابت ہے صحیح احادیث سے لیکن آمین زور سے بولنا کا مطلب ہمارے پاس اب کیا ہو گیا دیکھیں زد جب شروع ہوتی تو اب ہماری زد کیسی ہو گئے آمین زور سے بولنا ہے انہوں نہیں بولو بولتے تو اب آمین زور سے نہیں بول رہے ہیں ہم لگا آمین میرے قلی سے یہ تو طریقہ صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکل نہیں ہے ایسا چیخ کے نہیں بولتے زور سے بولو بلکل چیخ کے بولو نہیں بولے زور سے کہا مطلب کیا ہے آمین ختم ہوگی بات آمین میں نے سمجھتا کہ کوئی عالم اس کو بھی سنت مانتے ہوں گے واللہ وہ عالم اٹلیس مجھے یقین ہے کہ صحابہ اس طریقے سے چیخم چاہی تو نہیں کرتے تو ہوں گے نعوذ باللہ امیسالی کا استقبر اللہ زور سے بولنے کا مطلب کیا ہے یعنی کہ خاموش مت رہو جب سور فاتحہ والا دولین خیرات پڑ رہے نا خیرات جو جتنی زور سے خیرات پڑی جاری اتنی زور سے آمین بولتا ختم ہوگی بات چیخنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے گروہ تو یہ ایک زیادتی دیکھتی مجھے اللہ مجھے معاف کرے اور کوئی میری اصلاح کر دے اگر اس بات میں میں غلط ہوں کہ چیخ کرنے بولنا چاہیے زور سے بولنا چاہیے آمین زور سے ہو گیا اب مسئلہ ہو رہے کہ کیا رہا سینے پہ ہاتھ یا نیچے ہاتھ حدیث جو ہوتی اس کا فقہ جو ہوتا انڈرسٹیننگ دا حدیث کا اس حدیث کے لئے اور دوسرے حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو جو ابو دعود سنن ابو دعود میں اس میں خود ابو دعود رحمت اللہ علیہ جو حدیثیں اگزیکلی ناف پہ باننے کے ہے سینے کے نیچے کے ہے خود ابو دعود رحمت اللہ علیہ اس کو ضعیف ہے بول رہے ہیں کون بول رہے ہیں جو محدث حدیث جمع کرے ہیں انہوں خود بول رہے ہیں انہوں پھر جمع کیوں کرے انہوں جمع اس لئے کرے مثال کے طور پر ماں کیا کرتی بچے کو سامنے گڑا ہے بولتی کہکے لئے بولی انہیں گڑا ہے کودنے کو بولی یا بچنے کو بولی میں تو گڑا تھا تو بولے جکے کیوں بولے تو بولے اس لئے تاکہ بچہ گرنا نہیں اس کے اندر تو ابو دعود رحمت اللہ علیہ جب وہ حدیثوں کو جمع کیے انہوں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ایسے جو حدیثیں ہیں ضعیف ہیں اور خود ابو دعود رحمت اللہ علیہ تعوث رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہے ان سے روایت کرے ایک مرسل حدیث جس میں انہوں بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر باندھتے تھے اور ابو دعود رحمت اللہ علیہ بولے یہ حدیث صحیح ہے کون بولے یہ ابو دعود رحمت اللہ علیہ صحیح کس کو بولے انہوں بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر باندھتے تھے یہاں تک کہ ایک متبر تفسیر میں آتا سورہ کوسر کی جو تفسیر ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر عربی زبان میں نہر اونٹ کی خربانی کو بول رہے ہیں مخصوص اونٹ کی خربانی کو نہر کیوں بول رہے ہیں کیونکہ اونٹ کو آپ جب خربان کرتے ہیں تو اس کا زبیہہ گائے یا بکرے یا بائل کی طرح نہیں کرتے اس کو سینے پر مارتے آپ تو علی رضی اللہ تعالی عنہو سے مروی ہے تفسیر کہ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر جو آیت ہے اس سے مراد ہے نماز سینے پہ ہر ہاتھ رکھ کر پڑھو وہاں ونہر سے مراد سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے یہ ایک تفسیر ہے لیکن اکثریت مفسرین کی کیا بولتی ہے ونہر سے مراد وہاں پہ خربانی ہے اختلاف کب بنا ناف پر ہی باننا ہے یا کہاں پہ باننا ہے تو مسئلہ کیا آیا کہ صحیح جو حدیث مل رہی وہ سینے کی مل رہی صحیح حدیث جس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے ایک مسئلہ یہ ہو گیا تو اب کہاں ہو گیا ہاتھ باننے کہاں ہو گیا اب مسئلہ کہاں ہے نہیں پہلے چھوٹے والے لے لیں گے کاندھے سے کاندھا ملانا اور پیر سے پیر ملانا صحیح بخاری میں وولیم نمبر ون پھر سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کی تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے امامت شروع کرتے تو امامت اللہ اکبر بلکر شروع کرنے سے پہلے مسلیوں کی طرف پلٹ جاتے تھے نمازیوں کی طرف اور ایک ایک کو دیکھ کر صف کو سیدھی کرتے اور حکم دیتے کاندھے سے کاندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملاؤ کیمے ہیں بخاری شریف میں برابر کیا بلکر ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بلکر رکعت باننے سے پہلے پلٹتے صفوں کو دیکھتے صحابہ کو دیکھتے کاندھے سے کاندھا ملانے کا پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم دیتے برابر تو کون حکم دے رہے ہیں کاندھے سے کاندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اگر کوئی ابو حنیفر احمد اللہ کے نام پر ڈال کر بول رہا ہے کہ انہیں پہر سے پہر نہیں ملانا اس کی دلیل کیا لائے بے عدبی ہے بے عدبی انڈیا میں بے عدبی انڈیا میں کیا ہے کسی کو پہر لگ گیا تو بری بات بولتے اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے کہیں بھی انڈیا میں کیوں ہے انڈیا سب کانٹیننٹ میں ہی ہے آپ انڈیا پاکستان بنگلہ تشکو گئے تو صرف یہیں پہ کیوں کیونکہ یہاں پر ایک ایسی قوم رہتی جس کے حساب سے بھگوان کے پہر سے سب سے نچلی ذات پیدا ہوئی تو وہ ذات اچھوت ہے پہر کی ہر چیز اچھوت ہے اس نظریہ پہ پہر سے سوری کا ہے آپ باہر کے کنٹریز کو چلے گا تو کوئی بھی سوری نہیں بلتا پہر لگا تو میں صرف عرب ممالک کی بات نہیں کر رہا آپ ویسٹ کو چلے گا یورپ امریکہ وغیرہ nobody cares آپ کے پہر کو پہر لگا تو سوری کوئی بھی نہیں بلتا اپنے اگر نئے گئے ہوئے تو وہ تاجوب میں پڑھے تھے سوری بھی نہیں بل رہا کیونکہ اس کا نوہ کونسپٹ ریچ نہیں ہے سمجھ میں نا تو اسلام میں بھی پہر کو پہر لگا تو بیت بھی ہوتی والا کوئی کونسپٹ نہیں ہے سمجھ میں آری بات حکم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کاندھے سے کاندھا پہر سے پہر حدیث کہاں پر رہی ہے صحیح البخاری میں ہے کیا بول کے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے پہلے صحابی برنے پلٹتے حکم دیتے کاندھے سے کاندھا ملاؤ پاؤں سے پاؤں ملاؤ اگر مان لو دوسری طرف ایک اور حدیث آرہی جس میں یہ بولا جا رہا ہے کہ نہیں ملانا اگر وہ ہے بھی فور دا سیک آف آرگیمنٹ وہ ہے مان لو میں اس حدیث پہ عمل کیا تو میں کونے کر رہا تھا تب بھی تو بخاری کی تحدیث ہے نا صحیح حدیث ہے نا کنڈیشنل نہیں ہے کنڈیشن کا مطلب کیا ہوتا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایسے وقت میں کرو ایسے وقت میں مت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنرل حکم ہے پہر سے پہر کاندے سے کاندھا صحابی کیا بولے ہر بار کرتے کہیں بھی نہیں بولا گیا کہ اس وقت کرتے تھے اس وقت ایسا نہیں کرے بول گئے آپ کو دوسری ایکسیپشن دیتے ہوئے یا کنڈیشن لگاتے ہوئے کوئی حدیث نہیں ملی آج تک سمجھ مہارا تو کاندے سے کاندھا پہر سے پہر اس میں کیا ہو گیا دیکھیں آپ میں پرسوں ہی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا جمعہ کی میرے گھر کے پاس کی اتنا تاجب ہوتا معزن اور اس بیچارے معزن کو اتنی ہے اتنی عمر گزرنے کے بوجود اتنی نماز میں صلیخہ نہیں آیا سیدھے ہاتھ والا اس سے ایک فٹ دور تھرہوا ہے بائے ہاتھ والا ایک فٹ دور تھرہوا ہے یہ کونسی جماعت ہے اور کتنا سخت حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کاندھے سے کاندھے ملانے کے بارے میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں شرماتے بازوالے کو کاندھا ملاؤنے کو ٹھیک ہے پیر تو چھوڑ دے بھائی کاندھا تو ملا کاندھا ہی نہیں ملا تو اتھر جاتا ہونے اٹھ کے جس کے دل میں جاہاں اتھرتا باپ کی جاگی رہے تمہاری مسجد ہو تمہارا گھر ہے تمہاری مرضی چلیں گی وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کاندھے سے کاندھا ملاؤ اگر تم کاندھے سے کاندھا نہیں ملائیں گے اللہ تمہارے دلوں میں دشمن ہی ڈال دیتا بول رہے ہیں تمہارا کوئی باہر کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے مسلمانوں میں دشمن ہی ڈال دیتا بول رہے ہیں کھلی کتنی بڑی سزا ہے کاندھے سے کاندھا نہیں ملانا دوسری چیز کیا ہوگی جب آپ آگے مسجد میں کاندھے سے کاندھا نہیں ملائیں آپ کی جماعت ہی نہیں ہوئی آپ جماعت سے خارج ہے مسجد آگے بھی جماعت سے خارج ہو گیا شیطان کیا کر رہا آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گا مسجد کو لالیا اس کو مگر وہ بے عدب مسجد کو آکے اس کو جماعت کا عدب نہیں ہے اس کے پاس مسجد کو آکے بھی جماعت کے سواب سے محروم رہ گیا ایک کاندھے سے کاندھا نہیں ملانا دوسرا گروپ جو یہ بولا نائی پیر سے پیر ملانا حدیث میں ہے تو اب انہوں پیر سے پیر کسا ملاتے ایسا دیکھتا دو طرف اونٹ پکڑ کے چیردر آگیا ان کو اب ان کا کاندھا ہی نہیں لگتا آپ پیر کر کے سواب نہیں شیطان دونوں بھی طرف کھل رہا طریقہ کیا ہوتا جیسے ہی آپ جائیں گے پہلے کاندھے سے کاندھا ملائیں گے پہلے کاندھا ملائیں گے آہستہ سے پہر ملا لیں گے ختموں کی بات انہیں پہلے جا کے پورا سٹینٹیس کیا یہ پھر اپنے آپ کو ہم قرآن اور سنت پہ چلنے والے ہم قرآن حدیث کو فالو کرنا یہ حدیث ہے رہے پرہ پھلا کے ٹھرنے کی کونسی حدیث ہے بولا پہنہ بھلا کے ٹھرنے کی ہرے تو پہلے کاندھے پہی عمل نہیں کر رہا پہلا پہر ملانے سے بڑا حکم کاندھا ملانے کا ہے کیوں کیونکہ کاندھا ملانے پہ ڈائریکٹ احکامت والے حدیث ہے پہر کے اوپر کیا ہے صحابی بولے نویزم پلٹ کر بولتے تھے تو پہلے کاندھے سے کاندھا ملانا ہے ٹھیک ہے پہر سے پہر ملانا یہ بھی نویزم کی سنت سے ثابت ہو گیا یہ بھی ختم ہو گیا اب مسئلہ کا یہ کہا رہے گیا اب مسئلہ آگئے آپ نے کو اصل رفا یادین کا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رفا یادین کرتے تھے اللہ اکبر بان لیے ہاتھ یہ رکت شروع کرتے ہو گیا رکو میں جا رہے ہیں اللہ اکبر رفا یادین کر کے جاتے تھے سمی اللہ لی من حمیدہ رفا یادین کر کے اٹھتے تھے سجدے کر لیے دوسری رکت میں نہیں کرنا ہے پہلے رکت سے اٹھے کرنے کرنا ہے اتہیات کے بعد تیسری رکت میں اٹھتے تھے محمد صلی اللہ اکبر ولکہ اٹھ کے پھر ہاتھ بانتے تھے اس میں ایک بتائے مسئلہ نہیں منافقین بوتاں بغل میں رکھ کے لاتے تھے اس زمانے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفا یادین کی کو کرتے تھے منافقوں کے بوتاں گرانے کو کرتے تھے تو میں ایک صاحب کو پوچھا بھائی پہلی رکت میں اللہ اکبر بول رہے ہیں نا تو پہلی جس رکت میں گری جاتے ہیں اور یہ جو بوتا رکھ کے لاتے والی بات ہے یہ دنیا کی کوئی بھی اسلام کی کتاب میں نہیں ملتی آپ کو ہے ہی نہیں کہیں بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتاب تو چھوڑ دو بول رہا ہوا ہے کوئی گلی میں بھی بیٹھ کے کوئی لگ لیا نا اسلام کی کتاب اس میں بھی نہیں ہے کوئی ریوائے جیسی کھلی ایک ایکسپلینیشن من گیا انڈیا میں مشہور ہو ایسا ہی نہیں پھر رفعہ دین والا جو مسئلہ ہے کیسا ہے معلوم ہے عشر مبشرہ ہے ابو پکر صدیق عمر عثمان علی عبد الرحمان بن عوف زبیر بن عوام رضی اللہ ایسے دس سب سے اکابر صحابہ یہ پورے دس موجود تھے ایک صحابی آئے آ کر بولے میں ایک آپ لوگوں کے سامنے اس طرح نماز پڑھ کر بتاتا ہوں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے انہوں نے نماز شروع کی اور رفعہ دین کرنا شروع کیا ہر رکعت میں یعنی پورا وہ عمل کرے رفعہ دین والا ہر چیز کرے سلام پھیرے جب سلام پھیر کے اٹھے تو پورے دس لوگ بولے ہاں انہوں نے ویسے ہی نماز پڑھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ایک اب مسئلہ کیا آگیا اس کے بعد رفعہ دین کا اور ایک نہیں بھئی رفعہ دین جو کرتے ایک کچھ بار کرو بلکے ترمیزی کی حدیث ہے ترمیزی میں ایک بار کرو بلکے حدیث نہیں ہے واحد مرتبہ کرتے تھے بلکے نہیں ہے اول اور واحد میں فرق ہو گیا فرسٹ ٹائم میں رفعہ دین کرتے تھے ون ٹائم ہیچ کرتے تھے بلکے نہیں ہے اور امام ترمیزی جو حدیث رفعہ دین والی لائے وہ پورے حدیثوں کو صحیح بولے اور تحر الخادری صاحب کی ایک ویڈیو ہے اس ویڈیو میں تحر الخادری صاحب رفعہ دین نہیں کر کے رفعہ دین کرنے والوں کو گالی دینے والوں کو ایک نصیت کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں تم لوگ کس کو گالی دے رہے ہیں شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا بولنا ہے بغیر رفیدین کے ایک بھی نماز نہیں پڑتے تھے احمد بن حنبل بغیر رفیدین کے نئے پڑتے تھے امام شافائی بغیر رفیدین کے نئے پڑتے تھے ان کے بخول ایک بھی سہا ستاکہ محدز بغیر رفیدین کے نماز نہیں پڑھا جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے ریجسٹری نہیں ہے بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے آپ جا کے دیکھ لینا امام بخاری ہوگے کے نہیں جنت میں امام مسلم ہوگے کے نہیں جنت میں امام ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ سب ہوگے کے نہیں ارے نیچے آجائیں حضور غوث العظم میں اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ شیخ عبدالقادر جلانی ہوں گے کے نہیں جنت میں یہ سب رفع یدین کرتے تھے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معذر اللہ کوئی گمراہ سمجھے استغفر اللہ العظيم کون بول رہی ہے آج کے دور کے طاہر الخادری صاحب جو ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتے جو مسلک کے اکثر ماننے والے رفع یدین نہیں کرتے انہوں جملے کہاں بول رہے ہیں پورے جو محدثین تھے پورے کے پورے محدثین رفع یدین کرتے تھے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے اور اگر کئی اسلامی قویز ہوا تو صحیح حدیث کوئی بھی نمبر کے اوپر آپ دیکھیں سب سے زیادہ صحیح حدیث رفع یدین کے مسئلے پہ چار سو سے زیادہ حدیث رفع یدین کرنے کے بارے میں اور جتنے حدیثیں نہیں کرنے کے اوپر آئے وہ پورے ضعیف ہے سنجھ میں آگیا؟ بھائی ایک اور مسئلہ چھڑ دیئے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا امام کے پیچھے برابر جو لوگ سورہ آراف سورہ نمبر سیون کی آیت نمبر دو سو آٹھ کوٹ کرتے جب خوران تمہارے سامنے پڑھی جائے خاموشی سے سنو یہ آیت کوٹ کرتے یہ آیت کے شانے نزل کے بارے میں بولا جاتا ہے یہ اس وقت کی آیت ہے جبکہ ابھی پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میراج کو نہیں گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میراج کو نہیں گئے تھے اور پانچ وقت کی نماز ہمارے لئے فرض کیونکہ پانچ وقت کی نماز فرض کب ہوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج کو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں کب گئے مدینہ ہجرت کرنے سے ایک روایت میں آتا ایک سال پہلے گئے ایک روایت میں آتا دو سال پہلے ایک روایت میں آتا تین سال پہلے گئے یعنی مکہ میں جو باقی کے سال تھے یہ ٹائم پہ نہیں گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ پورے ٹائم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے مکہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھے تو صحابہ کو کیا بلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا کرے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ ہیں حق پہ ہیں تو پھر ہم کمروں میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں کعبے کا نماز پڑھیں گے میں آگے دیکھتا ہوں کون آپ لوگوں کو رکھاتا ہے تو جب دیکھیں کفار مکہ کے عمر ابن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم اور عقابر صحابہ اب حفاظت پہ معمور ہو گئے وہاں پہ تو یہ لوگ کیا کرے جان کو نقصان نہیں کرنے لگے بجائے اس کے کیا کرنے لگے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو باجے بجاتے تھے زور سے تاکہ نماز میں خلل پیدا کر دیں تو سورہ آراز کی آیت نمبر 207 208 جو نازل ہوئی وہ ان کو حکم دیتے ہوئی کہ جب خران پڑھی جائے خاموشی سے سنو چلیے اگر کوئی بولا کہ نہیں ہم یہ تفسیر نہیں مانتے اس تفسیر کو ہم نہیں مانتے خران میں آگیا خران پڑھی جائے خاموشی سے سنو تو اب مسئلہ یہ آتا خران نازل کس پر ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خران کو کیا کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ نے کسی کو سمجھایا نہیں سمجھایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مخلوق میں اللہ کی کوئی خوران سمجھ سکتے ہرگز نہیں سمجھ سکتے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تعلیم کو دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جب امام خیرات زور سے پڑھے تو تم لوگ خاموش رہو الٹا حدیث کیا آرہی انکنڈیشنل آرہی جس کی نماز بغیر فاتحہ کی خیرات کے ہوئی اس کی نماز باطل ہے باطل ہے باطل ہے باطل مطلب وائد انویلیڈ ڈسکارڈڈ ان ایکسپٹڈ ہوئی نے بل رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہوئی ہی نہیں ہوئی ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے صحیح مسلم کی روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اب آپ تھنڈ دل سے سوچو ایک ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ با مقابلے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خود بولیں گے بھی میں ان سے بہتر ہوں علم میں بل گئے ابو حریرہ ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ ہزار حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے صحیح مسلم کی روایت آ کر بولے امام جب دیکھیں امام جب زور سے فاتحہ پڑھے تو کیا میں فاتحہ پڑھوں یا نہ پڑھوں ڈیریکٹ پویسٹن کس کو آ رہا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب کیا تھا رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت انہوں نے ڈیریکٹ یہ حدیث سنائے جس نے صورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں بھی نہیں بھی انہوں نے جواب پڑھو نہیں پڑھو کے بجے ڈیریکٹ حدیث کیا سنا دیئے یعنی حدیث سنا کر بتانا چاہ رہے ہیں نئی پڑھنے کا سنت رہے ہیں بھی کہتا نماز ہی نہیں ہوتی اسی طرح ایک اور صحیح روایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے اچھا یہ پورے روایتوں کو جو لوگ نئی پڑھنا بول رہے ہیں وہ لگا بولی نہیں سکتے یہ روایتیں صحیح فے بھلکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے نماز کی سلام پھیرے پلٹ کر پوچھا میرے ساتھ زور سے نماز کی خیرات اور کون کر رہے تھے صحابہ ڈر گئے پھلے کیا پوچھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ زور سے خیرات نماز کی کون کر رہے تھے پوچھ رہے ہیں زور سے کرنے کا مطلب کیا ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین تو پچھے سے بھی زور سے بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمی سورہ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے بھی زور سے پڑھ رہے ہیں تو ہی سنے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پلٹ کر سوال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ زور سے نماز کون پڑھ رہے تھے پوچھ رہے ہیں ایک صحابی ہاتھ اتھا کر بولے یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دی ہم عالم میں سوائے سور فاتحہ کی کچھ بھی مت پڑھ رہے ڈیریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا انصر دے رہے نا مسئلہ فتوے کا بھی نہیں ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک مسئلہ پیش آ رہا ایک صحابی کیا کر رہے ہیں پیچھے سے زور سے پڑھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں میں زور سے پڑھ رہا ہوں تو خاموش رہے بولے سوائے سور فاتحہ کی کچھ بھی مت پڑھ بول رہے ہیں سمجھ مہارا یہ سنت طریقہ ہے اس کے بوجود جو اختلاف ہے میں ایک چیز کلیر کرنا چاہ رہا ہوں رفع دین کرنے نہیں کرنے کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے والے معاملے نہیں ہیں یہ کافر اور مشرق اور مومن والا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے نہیں کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ نافرمانی کرنا بلکر وہ نیت سے نہیں کر رہے ہیں ان کی سمجھ اس حدیث کے اوپر یہ ہے کہ یہ حدیث ہے نا بھے ہم غلط کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے ہمارے وہ بھائیوں کو جزن سمجھ میں آ جائیں گا مسئلہ ختم ہو جائیں گا کوئی اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے مفتی آزم سے اگر جا کے پوچھے جو اہل حدیث ہے جو لوگ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھ رہے رفع دین میں کر رہے ہیں ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی دنیا کا کوئی مفتی نے بل سکتا نماز نہیں ہوئی بلکہ خیالی کیا بل سکتے معلوم ہیں سنتوں کے عدر سے محروم ہو گیا لوگ ہاں اگر کوئی یہ سمجھ جانے کے بوجود عام عوام اس سے بری ہے عام عوام کو یہ ہے ٹیکنیکیلٹیز نہیں معلوم ہے تو 99.99% عام عوام بری ہے لیکن علم رکھنے والا یہ جانتے ہوئے کہ اس پہ بحث ہے یہ حدیث کے اوپر صحیح کی لیکن اس پر نہیں ہے اس کے بوجود انہیں کر رہا تو اس کی نماز قبل ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اللہ کا فصلہ ہے مالکی امیتی کیونکہ اس کو یہ پوچھا جائیں گا تیر کوئی حکم تھا میرے نبی کی اطاعت کا تو کیوں نے کرائی اطاعت تو اس چیز کے پیچھے کیوں گے آج اس میں اختلاف تھا تو تو علم رکھنے والا تھا تو اس چیز کے پیچھے کیوں پڑھا جس میں شبہ تھا اس کا کیا ہوں گا نمیتی عام عوام انشاءاللہ بری ہے عام عوام کب تک بری ہے اس وقت تک بری ہے جب تک کہ عام عوام کوشش نہیں کری صحیح معلوم کرنے کی لیکن عام عوام بھی مستی میں نے کہا چھوڑو بھئی چلتا سب بل گئے تو تب ان کے لئے بھی مسئلہ ہو سکتا کیونکہ اسلام میں ایزی لے کے جنت میں چلے جاؤں گا بولے تو ایسا نہیں ہو سکتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آگا کرے نا میرے بعد تریتر فرقے ہوں گے بولے تو آپ کے میرے لئے کام کیا ہے میں معلومات کر لینا جیسا صحابہ پوچھے صحیح کون رہیں گے تو میں کیا کرنا معلومات کرنا کہ میں جو عمل کر رہا صحیح کر رہا یا نہیں کر رہا میں یہ نہیں معلوم کر کے کچھ بھی کر لیا تو مسئلہ ہوتا دوسرا جب میں جتنے بھی نام لیا کون سے کون سے ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اہل حدیث صلیفی جماعت اسلامی بریلوی دیوبندی تبلیغی جماعت یہ جتنے نام لیا یہ فرخے نہیں ہیں یہ جماعتیں ہیں جماعت میں اور فرخے میں فرخیہ ہوتا جماعت اور فرخے میں یہ فرخ ہوتا جماعت میں بعض سنت کے عمل پر اختلافات ہو سکتے اخیدے میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہمارا آخیدہ کلیر ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہمارا آخیدہ کلیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں ہمارا آخیدہ کلیر ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے خیامت تک ایک حرف میں فرق نہیں آسکتا ہمارا اخیدہ کلیر ہے کہ خیامت کا فیصلہ اللہ رب العالمین اکیلے کریں گے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کسی کی شفاعت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے شفاعت کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ خبول کریں گے یہ ہمارا اخیدہ ہے ان اخیدہوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے ہمارے پاس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جتنے بھی آئیں گے خیامت تک یہ لوگ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری پہ نہیں آسکتے یہ ایمان اور عقیدہ ہم پوروں کا ہے اس میں کسی کوئی برعلوی کا اختلاف نہیں ہے ہم پورے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جنتی مانتے ہیں چاہے ان کے درمیان کچھ بھی اختلاف ہوا اور یہ بولتے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ صحابہ میں جو اختلاف ہوا ان کے اختلاف کے بارے میں چودہ سو سال کے بعد ہم کچھ کلام کریں کیوں ہماری اوقات کیوں نہیں ہے کیونکہ چار اکابر امام جس کے ہم پیروں کو پکڑ کے چل رہے ہیں وہ چار کبھی ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بھولے شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے ولیوں کے ولی بولتے ہیں ان کو انہوں کبھی صحابہ کے اختلاف کے اوپر گفتگو نہیں کرے تو اب جب اتنے اکابر انہیں کرے تو ہماری اوقات کیا ہے اور ہم پوروں کا اخیدہ یہ ہے ایک صحابی کو کوئی گالی دیتا ہے تو گویا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی کہاں تک چلے گی بات جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی یہ ہمارا اخیدہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کوئی فرق آئیں گا کبھی تب بنتا فرخہ کوئی اگر لے کے آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر موسیٰ بول کے نہیں ڈھارا رہا لیکن معاملے ان سے ایسے جڑا رہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے بھی نہیں ہے کبھی یہ بول رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو اور ان کے نسل کے پورے باقی کے گیارہ اماموں کو میراج ہوتی بول رہا ہو سکتا میراج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک خصوص شاہ نہیں ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرح باقی کے بھی موظم کی اہلِ بیت میں سے بات کر رہے ہیں اللہ سے ڈیریکٹ بول رہا ہو سکتا یہ فرخے بنتے اس میں جا کے ہیں تو جو ہم لوگ ہیں بس اراکین کے اختلافات ہیں اللہ سے دعا یہ اراکین کے اختلافات ہمیں دور ہو جائیں اور اراکین کے اختلافات کی بنیاد پر شدت پسندی نہیں کرنی چاہیے امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا موسیقی